ایک ہی چیز پہ دھیان نہیں دیا ادھر مکا ناس ہو اب آپ بتاؤ ادھر مکا ناس کیے بینہ دھرم کی جائے ہو سکتی ہے کیا ادھر مکا ناس کیے بینہ پرانیوں میں صدبہو نہ ہو سکتی ہے کیا ادھر مکا ناس کیے بینہ بسو کلیار ہو سکتا ہے کیا تو میں ادھر مکا ناس کیسے ہو اسی بات کو لے کے پورے دیس میں گھوم رہا ہوں ہم لوگ جب بھی کوئی کتھا ہوتی ہے جب بھی کوئی دھرمی کارکم ہوتا ہے تو چار نار لگاتے ہیں جب آپ میرے ساتھ جور سے بولیے دھرم کی دھرم کا ناس ہو پرادیوں میں صدبہو نہ ہو وشو کا ناس ہو ہم نے دھرم کی جائے ہونے پہ دھیان دیا پرادیوں میں صدبہو نہ ہونے پہ دھیان دیا وشو کا کلیار ہونے پہ دھیان دیا ایک ہی چیز پہ دھیان نہیں دیا کس پہ ادھرم کا ناس ہو اب آپ بتاؤ ادھرم کا ناس کیے بینہ دھرم کی جائے ہو سکتی ہے کیا ادھرم کا ناس کیے بینہ پرادیوں میں صدبہو نہ ہو سکتی ہے کیا ادھرم کا ناس کیے بینہ وشو کا کلیار ہو سکتا ہے کیا ادھرم کا ناس کیسے ہو منڈے ٹو فرائیڈے سپریم کورٹ ہائی کورٹ سٹرڈے سنڈے آپ لوگوں کے بیچ میں ہمارے دے ہمارے پتن کا کارن یہ ہی ہے کہ ہم نے ادھرم کا ناس کیسے ہو اس میں چنتن نہیں کیا بھارت میں لوگتنت رہے سب سے زیادہ سکتی سالی کون سا پد ہے راشت پتی کا راشت پتی سب سے زیادہ پاورفل ہے نا کیا راشت پتی اس حال میں بیٹھے ہوئے کسی ایک ویکتی کو دو تھپڑ مار سکتے ہیں کیا مار سکتی ہیں کیا لیکن کانون اس حال میں کسی بیٹھے ہوئے بیٹھے کو فانسی بھی دے سکتا کیا بھارت کی راشت پتی اس حال میں بیٹھے ہوئے کسی بیٹھے کو اپنے گھر میں دو دن جورسی بیٹھا سکتی ہے کیا لیکن کانون بیس سال کے لیے جیل میں بیٹھا سکتا تو سب سے زیادہ پاورفل کیا ہوا پھر سے جھوڑ سے بولیے راشت پتی یا کانون دیس کس سے چلتا ہے کس کا راج ہے یہ تو ہم لوگ الگ کہتے ہیں مودی راج ہے باجپا کا راج ہے راج کس کا ہے جس کا راج ہے وہی گھٹیا ہے دربھاگی ہے جس کا راج ہے وہی اور ہم کس کو مضبوط کر رہے ہیں ہم اس کو مضبوط نہیں کر رہے ہیں جس کا راج ہے ہم کس کو مضبوط کر رہے ہیں یا تو انجیو مضبوط کر رہے ہیں سامادک سنگھٹھنوں کو مضبوط کر رہے ہیں پولٹیکل پارٹیوں کو مضبوط کر رہے ہیں اور سم مضبوط ہو بھی رہے ہیں انجیو کی سنگھیاں بڑھ رہی ہیں نیتاؤں کی سنگھیاں بڑھ رہی ہیں پولٹیکل پارٹیوں کی سنگھیاں بڑھ رہی ہیں پولٹیکل پارٹیوں کے ٹوٹر فیس بک پہ فالوار بھی بڑھ رہے ہیں سب کچھ بڑھ رہا ہے کی نہیں اور یہ بتاؤ گوس کھوری بڑھ رہی ہے کی نہیں جتنے کتھا واشک جتنے مہا منڈلے سور بھارت میں ہے جتنی رام کتھا کرشن کتھا ہوتی ہے اس کے حساب سے تو بھارت میں کوئی اپراد ہونے نہیں چاہیے گوس کھوری ختم ہو جانی چاہیے جمہ کھوری ختم ہو جانی چاہیے ملاوٹ کھوری ختم ہو جانی چاہیے نسا تسکری ختم ہو جانی چاہیے مانا تسکری ختم ہو جانی چاہیے سونا تسکری ختم ہو جانی چاہیے آتنک واد ختم ہو جانا چاہیے الگاہ واد ختم ہو جانا چاہیے کٹر واد ختم ہو جانا چاہیے زہاد ختم ہو جانا چاہیے مذہبی امامات ختم ہو جانا چاہیے دھرمانتر ختم ہو جانا چاہیے گسپیٹ ختم ہو جانا چاہیے سڑک کے کنارے آوائن نرمان ختم ہو جانا چاہیے دنگے ختم ہو جانا چاہیے کچھ کم ہو رہا ہے کیا کچھ کم ہو رہا ہے اچھا ہے یہ جو جو بھارت میں ہو رہا ہے اس میں سے کوئی بھی ایک اپراد چین میں ہوتا ہے کیا دھوڑ سے بولیے اس میں سے کوئی ایک اپراد سنگاپور میں ہوتا ہے کیا جاپان میں ہوتا ہے کیا باقی چھوڑ دو دوبائی میں ہوتا ہے کیا تو پھر بھارت میں کیوں رہا ہے بھارت میں تو سب ہے پچیس لاکھ انجیو ہے کم سن پانچزار کتھا واشک مہا منڈلے سور آچارے ہیں دو ہزار پولٹیکل پارٹی ہیں دنیا کی سب زیادہ پولٹیکل پارٹی بھارت میں دو ہزار پولٹیکل پارٹی ہیں نیتاؤں کی پوچھے نہیں انگینا سنکھیا پانچ ہزار تو سانسد ودھائک ہیں دنیا ہم کہیں نہیں تو کچھ کم کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ جس کا راج ہے وہی گھڑی آئے دھرم کی جائے تو ہو رہی ہے کوسس کی جا رہی ہے دھرم کی جائے کرنے کے لئے لیکن دھرم کی جائے نہیں ہو رہی ہے حلدانی میں دیکھا دھرم کی جائے ہوئی کہ ادھرم کا ادھرم بڑھا ہے کیا ہوا حلدانی میں دیکھا ہوگا ٹی بی پہ آپ نے بڑھ رہا ہے کی نہیں سرکاری جمین پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں اور پولیس جا رہی ہے ہٹوانے تو مار مار کے مولال کر دیا نہیں کبھی آپ نے سنا فرانس میں کسی نے سرکاری جگہ پہ قبضہ کر لیا کبھی آپ نے سنا دوبائی میں کسی نے سرکاری جگہ پہ قبضہ کر لیا کبھی آپ نے سنا چین میں کسی نے سرکاری جگہ پہ قبضہ کر لیا اچھا یہ جو سمجھ جائے ہیں ہمارے پاس پرماروبم ہے اس سے ٹھیک ہو سکتی ہے کیا جو سے بولیے ہمارے پاس رافیل ہے اگنی ہے برمہوس ہے اس سے ٹھیک ہو سکتی ہے کیا بھارت میں لوگتندر ہے بھارت میں قانون کا راز ہے ادھرم کا ناس قانون کے جریہ ہی ہو سکتا اور قانون بنانے کی کوئی لاغت نہیں آتی بھارت کا سمجھدھان کہتا ہے آٹھ کے لیے گیارہ کی ناغرکتہ دینے اور ناغرکتہ لینے کے لیے قانون مناو پچھلے پچھتر ورس میں آج تک کسی کی ناغرکتہ ختم ہے تو قانون اچھا ہے کیا قانون ڈھٹی ہے سمجھدھان کہتا ہے قانون بناؤ ناغرکتہ دینے والا بھی ناغرکتہ لینے والا بھی اور نہرنو جی نے قانون بنایا بھی انیس سو پچھپن میں اس کو کہتے ہیں سٹیٹیجنسی پیکٹ لیکن آج تک کسی کی ناغرکتہ نہیں گئی مطلب آپ نے سیکورٹی کاڑ بیٹھا رکھا ہے کہ کوئی دھر دھر آئے تو اس کو مارنا پیٹنا اور کوئی جبرسی اندر گھوسا ہے تو اس کو باہر نکال دینا قانون یہ ہوتا ہے سیکورٹی کاڑ کامی نہیں کرتا جب تک ادھرم کا ناس کرنے کے لیے بھارت میں دند بیوستہ اور نیایک بیوستہ اچھی نہیں ہوگی تب تک بھارت میں نہ آرازکتہ کم ہوگی شکریہ آج تک کسی کی دھر ا litres term than dark making دھر دھر مانتر کرنے والے مسندی کی دھر اדי گھوس پیٹھ کی دھر اbstandlers یہ حلدوانی جیسی گھٹنا اس لئے ہوتی ہے کہ بھارت کا قانون گھڑیا ہے اور نیایک بیوستہ سڑ چکی ہے اگر قانون ہو کہ کسی نے اگر ریلوے کی جمین پہ یا سرکاری جمین پہ عوید نرمان کیا تو دس سے بیس سال کی سجا ملے گی ہنڈیٹ پرسن پرپرٹی جب تو ہوگی اور ناغرکتہ ختم ہوگی اور یہ سب ایک سال کے اندر ہوگا کسی کی ہمت ہے سڑک کے کنارے بھائیں نرمان کرنے کی اگر قانون ہو کہ اگر کسی لیکپال پٹواری قانون کو تصلدار پیسکار تھانے دار حوالدار نے ریسوت لیا ہنڈیٹ پرسن پرپرٹی جب کریں گے ناغرکتہ ختم کریں گے اور بیس سے پچاس سال کی سجا دیں گے وہ بھی سال بھر کے اندر گسکوری رہے بچے گی کیا گسکوری چلے گی کیا ارے اس دیس میں جو سمسیہ ہے اس کا مول کارڑ یہ ہے گھٹیا کانون اور سڑی ہوئی نائک مستہ آپ دھرمانکر کرانے والوں کی ہنڈیٹ پرسن پرپرٹی جب کریے ناغرکتہ ختم کریے اور سال بھر کے اندر بیس سے پچاس سلک سجا دیجئے ہے کوئی حمد کسی کی جو دھرمانکر کرانے کی جورت کرے گا اویر گسپیٹ کے خلاف کانون بنائی ہے جیسے سنگاپور نے بنایا کہ اگر الیگلی آئے اور تین مہینے سے زیادہ روک گئے تو پچاس سال کے لئے جیل میں ڈالوں گا اور وہ بھی سال بھر کے اندر انعارسی کرنا ہی نہیں پڑے گا انعارسی لاغو کرنے کے ضرورت ہی نہیں پڑے گی میں گارانٹی کے ساتھ کہتا ہوں سارے بھاگ جائیں گے سارے بھاگ جائیں گے اور کانون بنانے کی کوئی لاغت ہوتی ہے کیا تو آپ سوچ رہے ہوں کہ کانون بن کیوں نہیں رہا یہ سوال چل رہا ہوگا کچھ لوگ من میں چل رہا ہے نہیں چل رہا چل رہا ہے